امران خان صاحب نے کوئی سرزنش کی تھی آپ کی آئیم ایف کی وجہ سے جو سب کی ہوئی ہے گورنمنٹ کیا میں جب واپس آئی نے لینڈ کیا تو میں نے سب سے پہلے ہی بھیجا امران خان کو میسے کہ یہ میرے پاس آئے وہاں کا جواب آگے سے ہے فیک نیوز اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف ڈینائل نہیں ایشو ہوا آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم نے ڈیمانڈ کیا پیمرا سیکر نوٹس بھی ایشو کرے پچاس لاکھ گھر ایک سو اسی ارب ڈالر ایک سو اسی ارب ڈالر پیسے کہاں سے آئیں گے کون بناتا ہے یہ ایک سو اسی ارب ڈالر ایک میں ایک مفروضہ ہے کہ کس قسم کے گھر بننے والے ہیں دیکھیں زیادہ تر گھر جو بننے جا رہے ہیں وہ غربہ کے لیے غریب لوگوں کے لیے تو اتنے مہنگے نہیں ہوں گے اور اس کے لیے حکومت نے سازگار پولیسیز بنانی ہے ایک مانگیج کا نظام لے کے آنا ہے انسینٹیو سٹرکچر کرنا ہے لینڈ بینک بنانا ہے یہ حکومت اپنی جیب سے نہیں ان میں سے شاید ایک چھوٹی سی ایسے ہی ہو فگر جس کو حکومت خود بنائے زیادہ تر یہ پرائیویٹ انویسمنٹ سے بنائے یہ تھوڑا لمبا ٹاپٹ تھا اس لیے میں اس کو چھوڑے دا آخری دو مرن کوئی ہوپ ہے پاکستان کی ایکانومی کو سو فیصد کیونکہ دیکھیں اس ملک کے اندر جو بنیادی جو چیزیں ہیں کیا اس ملک کے پاس یہ مادریات ہیں کیا اس کی زراعت کے اندر کوئی ہمارے پاس پانی ہے دریاں ہیں ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ایسی مہنپار ایسے افرادی قوت ہے جو میند کر سکتے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہو یہ ہر چیز پاکستان کے موجود ہے پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس گورننس نہیں تھی پاکستان کے پاس دیانت نہیں تھی پاکستان کی حکومت اس کے ہاتھ میں بیڑی بھی تھی جو اپنی دولت بنا رہا تھا اور قوم کو مکروز کر رہا تھا گووننس آپ ٹھیک کر دیں آپ جو مشکل فیصلے میں پھر اب بولوں گا لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے ساتھ سچ بولے اور سچ بولنے کے لیے اگر تکلیف بھی ہے تو وہ بھی برداشت کرنے کو کہے قوم کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ قوم کھڑی ہوگی یہ معیشت کھڑی ہوگی یہ اکانومی بھوم کرے گی اگر یہی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو دے دیں گے یار یہ قیمت بھی ہم سیاست میں نہ عمران خان نے اپنی کسی بچے کے پاس سیاسی وراثت چھوڑ کے جانی ہے نہ عصد عمر نے ہم آئے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ اس ملک کی جو طاقت ہے اس پیروں پر کھڑا کرنا ہے اس ملک کو وہ عزت دلانی ہے اس کے لوگوں کو وہ عزت دلانی ہے جو اس کا حق ہے تو اس کو کرنے کے لیے کہ چھے گالیاں پڑتی ہیں ہم قبول کر لیں گے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے لیکن کاش ہے صرف میں یہ بھی کر رہا کوئی بات کوئی بات نہیں میں پہلے کسی پروگرم میں بول چکا ہوں کہ اگر آپ تنقید سننے کیوں تیاری میں خربوزے بیچ لیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جیسے میں نے کہا آپ کو انشاءاللہ تعالی صحیح ایکنومک پالسیز ہوں صحیح گورننس ہو آپ کو یہی معیشت جو ہے اسی پانچ سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس رستے جاتی بھی نظر آئے گی کہ آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھیں گے ایک دن آکے در سوا کہ اچھا یہ سمجھائیں نا یہ اکنی بہتری جو آئی ہے یہ کیسے لے کے آیا آخر ایک بی سیکنڈ میں جواب دی جائے گا یہ جو میاں صاحب بھی آج کہہ رہے تھے یہ الیکشن کے بھی ریزالٹس ہیں پیپل آپ نوٹ ٹیکنی میری کائنلیٹی وہ خوش نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں اگر بچے کو ٹیکہ لگاتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے روتا ہے نا وہ خوش تو نہیں ہوتا لیکن ٹیکہ اس لیے لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کو بہت سخت بیماری ہو سکتی ہے سو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو میں آپ کو ہوتا ہوں میں عوام میں بہت ملتا ٹھیک ہے نا مجھے لوگ یہ کہتے ہیں جی کوئی خیال کریں غریب کا یہ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں وہ سو فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کی نیت ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک صرف میں ہمیں لے کے گا رہا ہے